موسیقی تو سی دیکھتے ہو پروگرام شکایتان لوکان دیا ہمیں موت ساندھا مزبان آرمزے بابان امیشہ دیکھتا میری کوشش ہے کہ افتاباد بے چزارے بے جڑا بہترین کے سمدہ ایشو ہے جیتھے لوکان مریضان تکلیف ہے آج میری کوشش ہے یوب میڈیکل کمپلیکس تھا ایک وزرڈ کیتا ہے جو لے اور ایتھے جڑا سٹرائک ہوندہ ہے اندر پیرمیڈیٹس اور ڈاکٹران دی طرف ہو اس حوالے نا مریضان کے تکلیفان کیونکہ چونکہ بہت سارے لوکان ساکال کیتی ہیں اپنیاں شکایات درج کروائیاں اور اندر دی صورتحال دیکھنے ہیں کہ شکایتان لوکان اور علاج ہوندے یا نہیں ہوندے اور میرے نال کس چگہ تو آئے اور توسان دے مریضان کے مسئلہ ہے کتنی دیر تو آئے ہو تھے کوئی تکلیف ہے توانجے نہیں جی جی اسی یہ ریپورٹو آئے ہیں نو دن ہو گئے میرے چھوٹے چھوٹے دو بچے نہیں ٹھیک ہے تو دوسرا دن آج ارتا ہا لیں میں صبح بھی یہ گلہ کی پنڈی تو میں پانجے ہیں فون کر کے اولی فیملی رہنے نے انہانا لگال کیتی ہونا ہے کوئی ارتا ہا لیں ایک بچہ انہانے نے بہتر ہے جائن کر دیتا نہیں دوسرا اگر ارتا ہا لنا فتم ہوئی پھر صبح میں اتھو جائن کرا کے پنڈی اولی فیملی لے جاسکے جائن کیوں گرا سوئے تھے لائج نہیں ہوندہ اتنا بڑا سبتال ہے ایتھے پائی جان دوسرا دن جی رہا کرتا ہا لے کل صبح بچے ہوا سے دودھ منگ گیا لیں وہ صبح راتی بچے ہاں دیتا نہیں کتنے روز تو ایتھے ایتھے آٹھ دن ہو گئی نہیں انہیں جی کر دیا ہی بچہ سڑے دور میں خود آتھا نہیں صفائی کر دا ہاں خود دعائی لگا رہے ہیں ڈرپ لاؤ کے چلتے ہیں رہا ہی خود کر دیا ہاں کم نہیں کر رہے اچھا تسی گورنمنٹ آف پاکستان اگر تسی کے امپیل کر سو کیوں کہ انہیں بڑے بڑے دعوے گی دے دن سبتالہ سیٹ کر ساں پولیس سیٹ کر ساں ایڈوکیشن سیٹ کر ساں اگر سیٹ نہیں ہویا تھا تکے پیغام دین دے ہونا اگریبہ آمکتے تھا پرشان نہیں ہے جی کوئی کام بھی نہیں ہو رہا ہے بلکل بازہ تھا میں دے آہیا کسا پہچھوڑ کر رہا ہے دودھ منگ دن ہے اور شامی بھگیا ساں نہیں پتا وہ بچی نال کیے ہندہ ہے تو آج میرے خیال ہے آٹھ دن ہو گئے نہیں آٹھ دال ہے یا سات دن ہو گئے ڈاکٹرہ ساں کوئی نظر نہیں آنے کسی کوئی پوچھتے ہیں تو بیرے ہو کے بعد چلے جلدے اپنے افسرہ نال بڑے نال مطلب بیٹھ کے تسی گل بات کرو یہ دن ہی نکیہ ہو ہمارے تسی آپنا بوجھ آنے کے باگ ہیں علیکم سلام جی کسے کسے آئے ہیں علائی تو آئی ہو کتنے دیڑے ہو گئے ان تساں دے اور کیے سمجھ دے علاج پہ ٹھیک کر دے ڈاکٹر یا نہیں کر دے ڈاکٹرہ نے کمہ آٹھ دیڑے ہو گئے ہلاج نہیں کر دے ہلاج نہیں کر دے کیے مطالبہ ہے تساں گورمنٹ آف پاکستان سے مطالبہ ڈاکٹرہ نے مطالبہ آل کار شنو یا علاج کر شنو مریض پڑے دے یہ سی تساں کے پیل کرنے تو اسی بعد چلے جلو یہ جرائے کے دا بندے یا پندرہ بندے لاکھ کے ایساں مار ہوں ایک گالوی تے اچھی نہیں صبح بندہ ایک آیا ہے پرچی واسے ٹھیک ہے آپنا کنیکٹ نمبر لازمی دے کے جلسو کیوں تے نہ کلوسان خطر ہے صبح اکی بندے جرائے کے پرچی واسے ساتھ کے مار کے جرائے کے اتھبار کٹے سکوٹی دساڑی افاظت اس سے وے مافیا دینی تساں مار سی بند بیا سارے بندے گواہ نے قسم حدانی ساتھ ستاں اٹھا بندے لاکھ کے مار ہے سارے آپ پوچھ کے نو جس طرح دستے نسی علاج جس طرح آپ لے آپ کرنے ہیں تو سی سواری نا کیا آپ ساری سفائی آپ آر چیز آپ کر دیں اور اسے کیا کر رکھتے ہیں ایتھا کال کرو ٹائم تا اندر چھوٹ دے بھی نہیں بندہ مریض تر بھی جولے واسہ بات چھوٹ دے ہی نہیں اتنے دورو بندہ چھوٹ کے آن دے پھر بھی نہ چھوڑن تا پھر تزیاتی ہے نا جی بچے دی خاتر بندہ پچھے آن دے نا آپ ڈاٹر سیٹک کرنا تو میں پچھے دروں گا آپ آئے کہاں سے ہیں میں بند سرس آئے مریض کو کیا مسئلہ ہے آپ کی مریض رکیس تو یہ تہرے در روکیں کہ مریض سیریس نہیں ہوں گا سیریس نہیں ہوں گا ہم چاہ سکتے ہیں اس کی پاپا ہمارا کوئی گنجش ہے ہم ڈاٹر کو سمرت اس کی غلط نہیں پگڑ سکتے ہیں میرے سم نے اس کو کھایا کہ میرے پیسے واپس نہیں دیم باتا اس کو کھایا کہ میری مرسی یہ بات ہوئی ہے یہ بات ہوئی ہے آپ کی پیسے واپس نہیں کرے گا لو میرے پاس آئے گا تو میں دین کو پیشن کی پڑتی ہوں نہیں ہے جس پیشن کو دے لیا اس کو پیسے دے لیا تو اگر ٹاپا ٹاپٹ چک نہیں کرے گا میری مرسی ہے نے پیسے جے مرد دیا آپ دکھا دیں آپ دکھا کے لیے آپ دکھاک لیں آپ دکھا کرنا تو آپ اسلام علیکم جی آپ کو پرچی نہیں دے رہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ انصاف ہے یا نائنصافی ہے آپ لوگوں کے ساتھ بلکل نائنصافی ہے اگر کوئی پیشنٹ ہے تو وہ اسی صورت میں امرجنسی میں آتا ہے نا ادروائیسوں نہیں آتا مان سیرا سیرا ہیں ہم لوگ میں بھی یہی کہوں گی کہ ان کو دینا چاہیے ہم اتنے دور سے آئے ہیں اور ٹرانسپورٹ کا بھی ایشو ہوتا ہے تو آنے جانے میں تھوڑ دکت ہوتی ہے ہمیں مسئلہ ہوتا ہے یہاں بھی اچھا ہسپیٹل ہے اس لیے ہم یہاں وہاں سے یہاں بھی آئے ہیں جی ناظرین اساں اوپی ڈی بچ اتھے یو میڈیگل کمپلیکس بچ آ کے اتھے اساں کوشش کیتی ہے کہ جس طرح نالم روٹین چل دی اسی مریضاں چیک کر دے اس لیکن اتھے آ کے اس پرچی والے نال جسے لے گل کیتی ہے پرچی دی اسا خیجی ڈاکٹر کو پہلے اجازت کے ان کے آؤ ڈاکٹر تو اساں اجازت دے سی تاں میں پرچی دے اساں میرا سمجھ دا ایک مریض آر ای ڈی پہ مرد ہے جس طرح منصرہ تو کچھ آئے ہوئے مرد و خواتین نال اساں گل کی تھی یہ منصر ہے تو آر ریڈی انہا آ دیا نے کتنی دشواری نال اور ٹرافک دے مسائل ان افتباد اس ازارے بے ٹرافک دے ہی اتنے مسائل ان اتھے آ کے یو میڈیگل کمپلیکس بچ اگر سٹائیک انہا دا چل دا ہے بے شک چل دا ہے سٹائیک تو نہ عوام منع کر دی ہے نہ گورنمنٹ انہا دا رائٹ ہے لیکن جڑے مریض آہ انہا کل آن دن کم از کم انہا ستے جڑے ڈاکٹر تائنات ہوئے دن انہا چاہی دائے ہوئے کہ پراپر ڈیوٹی کوشش کر ساں ایتھے جڑے ایش ٹی احسن اور ہنگزیب صاحب بین دن انہا کل ہوئی پوچھ ساں گیرہ ایت جڑی صورت علاہ جلدی ہے بھئی انہا مریضان دی انہا مریضان اتنی دکت ہے اس ستے انہا کوئی لاعمل اگلا اتیار کرنا ہے کہ نہیں کرنا آؤ میرہا ناظرین تو ساں دیکھیں ایوب میڈیکل کمپلیکس پہ جاک پاسے مریض رول دن پہ دوئے پاسے سٹرائک جا رہی ہے سٹرائک بچے صبح تھے میرے خیال پہ کسیر تعداگ نال ڈاکٹر پیرا میڈیکل سلے شرکت کر دیں بھرپور شرکت کر دیں کیونکہ اس فیلے نال انہا دی دیاڑی لگ دی اندی ہے کمپلیکس پہ اس حیری چل دی اندی ہے دو بجے چونکہ انہا دی ڈیوٹی آفو جل دی ہے تے نال ہی تے سیٹا میں خالی ہو گیاں کیونکہ کوئی لیبارٹری کردہ ہے تے کوئی پرائیویٹ کلیننگ پہ کردہ ہے کوئی کس شعبے بیجبار بیٹھے دے جس ویلے اگر تسان دی ڈیوٹی ختم ہوندی ہے تے باہر تسان جل کے او کام کرنا ہے آیا جیڑی گورمنٹ کلو تنخواہ کرندے ہو اس عوام دی خدمت سے اس نال کیوں زیتی ہے او دیکھنے ہیں انہا لوگوں پوچھنے ہیں او جیaudی جئے لوگ اتناج کر د оказانا مطالب ہے او اس کے مطالب پوشنے کوشش کرنے ہیں او کچھ لوگ میںہ رہا Hurry Manron Mï jaar مطالب ہیں به مسرح کی اوٹی اسلام علیکم جی اسلام علیکم جی ایم ٹی آئی آنے تو پہلے ہیں یہ ہے کزار روپیہ ہی اور ہون ایم ٹی آئی آنے تو بعد اس تھی فیس بڑھا کے تھی پنچالی سو روپیہ کر دی تھی گئی ہے ہم نے گورنمنٹ کی پریوٹائزیشن پالیسی کو چیلنج کیا ہے گورنمنٹ یہ پروپیگنڈا کرتی ہے کہ اس ایکٹ میں کوئی پریوٹائزیشن نہیں ہے حالانکہ ہم اور آپ یہ سب جانتے ہیں کہ ڈی ایچے آر ایچے ایکٹ دراصل ایم ٹی آئی ایکٹ کی ہی توسی ہے تو جب ایم ٹی آئی ایکٹ کے تحت ان بڑے ہسپیٹلز کو جنہیں ایم ٹی آئیز کہتے ہیں ان کو الڈی پریوٹائز کیا جا چکا ہے کیونکہ ان کا کرتا درتا بورڈ آف گورنرز ہوتا ہے ہیلڈ ڈیپارٹمنٹ نہیں ہوتا ہے اب اس میں بورڈ آف گورنرز کے پاس مکمل اختیارات ہیں کہ وہ اپنا ریوینیو جس طرح مرضی جنریٹ کرنا چاہیں اب جب بورڈ آف گورنر ریوینیو جنریٹ کرتے ہیں یا کل کلانکو ڈی ایچے آر ایچے جو ایتھارٹیز ہیں وہ جب اپنا ریوینیو جنریٹ کریں گی یعنی پیسے بنائیں گی تو کیسے بنائیں گی ان کا کوئی کاروبار تو نہیں ہوتا ہے ظاہر ہے وہ غریب آوام کی جیبوں سے جائے گا اوپیڈی کی پرچی کو دس سے سو پہ لے کے جائیں گے اور الٹرساؤنٹ کی فیز کو دو سو سے چار سو پہ لے کے جائیں گے سٹیٹی سکین ہزار سے چار ہزار پہ جائے گا کیا اور یہ ہو رہا ہے آپ لیڈی ریڈنگ آسپٹل کے ریٹس جا کے چیک کر لیں اور کسی بیڈی ایچو کا ریٹس چیک کر لیں اور دونوں کو کمپیر کر لیں اور اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو پھر مجھے آ کے کہیں کہ جی ڈاوٹ صاحب آپ نے جھوٹ بولا تھا اور اگر حکومت جھوٹ بول رہی ہے تو جا کے ان کے وزیر اطلاعات اور وزیر صحت کو یہ کہیں کہ اپنی نائلی چھپانے کیلئے کم از کم آپ کو جھوٹ کا سارا نہیں لینا چاہیے ایک پرامر اتجاجیا سڑا سڑے قائدینہ انہاں ڈنڈے برسائن کھنڈی کھلی دشت گردی دائنا مظاہرہ کیتا ہے گنڈا گردی دائنا مظاہرہ کیتا ہے اسینا باور کروانا چاہنے ہیں کہ انشاءاللہ ملازم ایک کلاس فور تو لے کے ڈاکٹر تک اسی سارے ایک کان ایک چندے تلے ہیں اور انشاءاللہ جب تک ہوئی مطلب سڑے قائدین تو نام نہات جنہاں مقدمے بڑھائے دیں کیس بڑھائے دیں وہ واپس نہیں کر دیں انہاں ریاں نہیں کر دیں سڑا اتجاج جاری رہ سی اور پرامن اتجاج ہے اگر اس رچ کسے قسم دی کوئی بھی انہاں دشت گردی دی دوبارہ کوشش کی تھی اسی اٹھتا جواب پتھر نہ لونا دے ساں اور انہاں پتھا لگ سی انہاں راتی کر رہاں بے نندر بھی نہ آسی کیسی ایجا جواب انہاں دے ساں سر میں دے ایک آقسان کہ میں بڑا ارحان ہے آپری گورنمنٹ ہوتاں کہ لوگ مریض رولنے ہیں لگے رہے ہیں ملازمین جڑے ہیں سراپائے تجاج جڑے ہیں جڑا ہونا کیتے ہیں سارے اقدامات دیں امرانہ نظر آن دیں اسن دی گورنمنٹ کے پکے دی وزیراعلا صاحب ان باقی کبھی نہیں انہاں کوئی اختیار نہیں سارے اختیارات پنجاب نالو امران خان صاحب آپ کو رکھے دیں وہ تو آسان دی ایل دپارٹمنٹ جڑے بھرکی صاحب دیکھ رہیں جڑے امریکہ پہ بیٹھے دیں جڑے ای میلز دے گورنمنٹ چل دیں انہاں کوئی اختیار ہی کوئی نہیں کسی نے کوئی گال کرون یا کوئی گال ہوئے اتھے بڑے پریشان ہوئے دیں اوام اللہ دا پریشان ہوئے دیں ملازمین اللہ دا پریشان ہوئے دیں آسان دا اے پر آسی آرمی چیف آگی میرا گھر بیچ آسان دو اس تو بات دی کوئی بھی نظر نہیں آدھا اس آگے اپیل کرنے ہیں کہ دہے پاکستان نے مال دے ختم ہونا لگ دے جس طرح تیتجاج اور جس طرح سسٹم شروع ہو گئے بلکہ ناظرین اس ویلے میں موجوداں جڑے سبتال دے میڈیگر ڈریکٹر اور ڈاکٹر سنو رنگزیب صاحب انہوں نے پوشنے دی کوشش کرساں جڑا ایک تی سٹرائک چل دے دوے پاسے تسان لوکان دے کمیٹس دے ہیں جس پہ جو شکوا کردے ان کے ساڑا علاج نہیں ہوندہ اس ویلے اسی انہوں نے پوشنے دی کوشنے دی کوشش کرساں جڑے لوگ سٹرائک کردیں اس نال مریضان دشواری ہوندی ہے اگر اس پچ انہا واقعی مریضان دشواری ہوندی ہے جس طرح انہا دا آخرہ ہے تو اس پچ کے علایہ مل اختیار کرنا چاہی دے تسان جس پچ انہا مریضان جی 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 تنگی ہے اس پچ کمیٹس دے ہیں اسلام علیکم صاحب لیکن سٹرائک تو یہ ایشو چل رہا ہے ڈاکٹرز کا اور پروینشل گورنمنٹ کا جو ہل سرویسز ایکٹ آئے اس کے سلسلے میں تو یہ سٹرائک تو چل رہی ہے لیکن ہم اس سٹرائک کو انڈورس نہیں کرتے ایڈمیسٹریشن اس سٹرائک کو انڈورس نہیں کرتی اور ہم نے اس کو کہتے ہیں ڈاکٹرز سے کہا وہ اپنی ڈیوٹیز دیتے رہے ہیں جس میں وہ دے رہے ہیں ڈیوٹیز سرٹن گروپس ہیں جو کہ سٹرائک پہ ہیں لیکن ان پیشنٹس جو ہیں ہمارے جو داخل مریض ہیں ان کو پوری سہولیات میسر کی جارہی ہیں جس میں ان کا علاج مالجہ بلکل ویسے ہی ہو رہا ہے جیسے ہوتا ہے اور ایمرجنسی میں جتنے بھی پیشنٹس آ رہے ہیں ان کو بھی ٹوٹل میڈیکل کیئر پروائیڈ کیا جارہا ہے آؤٹ پیشنٹس مند ہیں تو اس کے لیے ہم نے یہ کیا ہے کہ جن جن یونٹس کی اس دن ایمرجنسی ہے ان کے ڈاکٹرز ایمرجنسی میں ہی بیٹھ کے پیشنٹس کو دیکھ رہے ہیں آبیسلی اب وہ ویسے تو نہیں ہو سکتا لیکن فیلحال جو شورٹیج ہے اس کو ہم اس طرح کور اپ کر رہے ہیں اور باقی ٹیسٹ اور ڈیاغنوسٹک فسیلٹیز بھی ہماری چل رہی ہیں اور ایمرجنسی آپریشن تھیٹرز بھی چل رہے ہیں جتنے بھی پروسیجرز ہیں وہ ہو رہے ہیں ہم گئے تھے ایک اوپی ٹی میں تو وہاں جو پرچی دینے والا بندہ ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ڈاکٹرز اگر مجھے لکھ کے دیتے ہیں تو تب میں پرچی دوں گا پرچی نہیں دے سکتا تو کچھ لوگ یہاں پہ آئے ہوئے تھے زلہ تورگر اور منسیرہ سے ان کا یہ کہنا تھے کہ ہمارا مریض سیریس ہے ہم کبھی ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں کبھی پرچی والے کے پاس آتے ہیں اس میں اگر کوئی تو سی او ساکتا ہے دیکھیں جی میں نے جیسے کہ آپ کو کہا ہے کہ ان کو اوپڈی جو ہے ہم ایمرجنسی میں چلا رہے ہیں جو ہماری ایمرجنسی بلوک ہے اسی میں اوپڈی بھی چل رہی ہے وہ ان پیشنٹس کو دیکھ رہے ہیں اوپڈی میں نہیں دیکھ رہے ہیں لیکن اب میں زبردستی تو کر نہیں سکتا تو جو ہم کر رہے ہیں وہ یہ کہ ہم وہاں پہ کور پروائیڈ کر رہے ہیں اور سارے پیشنٹس کو کسی کو ہم نے ریفیوز نہیں کیا کہ ہم علاج نہیں کر رہے ہیں کہ ہم کسی کو علاج سے انکار کریں اور یہ نہیں ہے یہ جو لوگ سٹرائک کر رہے ہیں کافی دنوں سے جو اندر مریض ہیں وہ ڈیسارڈ ہو رہے ہیں ان کا علاج میں کمی آ رہی ہے ظاہر ہے امرجنسی آپ جو ڈاکٹرز بیٹھے ہوئے ہیں اس کے علاوہ تو اوپڈی نہیں اس طرح سے ہو رہی تو یہ اس طرح کا سلسلہ گورنمنٹ کی پولیسی بھی میں سمجھتا ہوں ناکس ہے ان کے مسائل کو سننا چاہیے مریضوں کو جو تکلیف ہے اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ یہ جو سٹرائک کر رہے ہیں ان کو بیچھائیے کہ تھوڑی سی کچھ نرمی کر لیں یا تعداد اپنی کام کر لیں سٹرائک میں کیسے ممکن ہے دیکھیں جی یہ گورنمنٹ کو اور ان کا معاملہ ہے گورنمنٹ کی جو پولیسی ہے وہ بہتر جانتی ہے ٹھیک ہے میں اس پہ تفسرہ کرنے کا مجاز نہیں ہوں ہاں یہ البتہ ضرور کہوں گا کہ مریض انسان ہوتا ہے اور ڈاکٹر بھی انسان ہوتا ہے اور انسانیت اول چیز ہے تو میرا خیال سے کسی کا علاج سے انکار کرنا یہ غلط ہے اور اور آپ نے دیکھا بھی ہوگا ہم ٹریٹمنٹ سب کو دے رہے ہیں اب ہو سکتا ہے جیسے پیشنٹ چاہ رہے ہوں کہ وہ پرٹیکولر ڈاکٹر کو دیکھیں اور وہی پرٹیکولر ڈاکٹر انہیں ٹریٹمنٹ دے تو وہ ایٹ دی مومنٹ ای کن نوٹ میک ایٹ پاسیبل فر دیم لیکن ایٹ دس سٹیج وٹیور وی کن ڈو وہ ہم سب کچھ کر رہے ہیں جی ناظرین تو ساں گفتگو سونی ہے جیسے میڈیگا ڈریکٹر ہے ڈاکٹر ایسان اورنگزیب انہوں نے یہی آخنا ہے کہ جیسے ڈاکٹر اتجاج کر دن میں سمجھنا انسانیت تا پہلا تقاضی ہے کہ انسانیت تا اس مریض دا خیار رکھن اتجاج ایک آپڑی جگہ ہے انسانیت تا رشتہ ایک آپڑی جگہ ہے جی ناظرین تو ساں دیکھیں پروریم شکایتان لوکان دیا آج تو ساں میں کمپلیکس پہ جیڑی موجودہ صورتحال ہے اس اتجاج دی اسٹرائک دی وجہ تو جیڑا مریضان تکلیف ہے اس تو ساں اگاہ کیتے ہیں تو ساں دیکھیں تو زلہ تورغار منسیرہ بٹاگرام اگی آریپور اویلیاں تو جیڑے لوگ آئے دن انہوں نے کتنی تکلیف تا مزار ہے بالکل بالخصوص جیڑا گائنی وارڈ ہے اس گائنی وارڈ بھی پرچی دینے والا جیڑا ایک مافی ہے او پرچی بھی نہیں دیندہ مریضان چار چار پانچ پانچ انہوں نے چکر لگ دین ایک مریض سیریس مریض اساں دشواری دا سامنا کرنا پیندہ ہے اس تو بات تو ساں دی ملاقات کرائی ہے ایتھے ایش ٹی نلوی اور اتجاج دی صورتحال بھی دسی ہے انہوں نے موقفی دس ہے اسی پھر تو ساں دے مسائل بیچ کوشش کرسا تساں دیاں جس تھیاں شکایتوں سن انہوں نے اس دلیز تھی حل کرنے دی انہوں نے اجاگر کرنے دی کوشش کرسا سکرین تھی میرا نمبر پہ چل دائیں تسی میرے نار رابطہ کرسو میں تساں کو پہنچ کے تساں دے مسائل اجاگر کرنے دی تو کوشش کرسا اگلے پروریام تک تساں کو لوگ انسان اجازت اللہ حافظ